پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ میں شکست اور بری پرفارمیسز کے بعد اب ٹیم کے اندر ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس کو دکھائی دے رہا ہے جی ہاں دوستو سری لنکا کے خلاف پاکستان کو جب شکست ہوئی بابر آزم جب واپس ڈیسنگ روم گئے وہاں پر کھلاڑیوں سے انہوں نے ایک سپیس کی اور اس سپیس کے دوران کچھ تھوڑا سا ماحول گرم ہوا آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی بابر آزم کی اگر پاکستان کی ٹیم بہتر پرفارم کرے یا برا پرفارم کرے چاہے وہ کوئی بڑا ایونٹ ہو یا کوئی سیریز ہو تو بابر آزم ڈریسنگ روم میں جا کر کھلاڑیوں کو اگر اچھا پرفارم کیا ہو تو داد دیتے ہیں اور اگر برا پرفارم کیا ہو تو پھر بھی بیک کرتے ہیں وہاں پر حوصلہ افضائی کرتے ہیں کھلاڑیوں کی لیکن جب ایشیا کپ میں پاکستان کو سلنکا سے شکست ہوئی تو اس کے بعد جب ڈریسنگ روم میں کھلاڑی گئے وہاں پر بابر آزم نے ایک سپیچ کی سپیچ کے دوران بابر آزم نے کہا کہ آپ نے آپ کو ٹھیک کر لیں اپنی پرفارمیسز پر دھیان دے یہ میچ ہم جیت سکتے تھے لیکن اگر ہم ایک ہو کر کھیلتے ہیں اور اس طرح کی جب باتیں وہ کر رہے تھے اس دوران شہینشاہ فریدی نے ان کو انٹرپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ان کو تو کم از کم ان کی تعریف کریں ان کو سراہیں لیکن بابر آزم نے ان کی ایک نہ سنی پھر بابر آزم کو شہینشاہ فریدی نے کہا اور تھوڑا سخت لہجے میں شہینشاہ فریدی نے کہا کہ افتخار احمد نے پرفارم کیا ہے زمان خان نے پرفارم کیا ہے محمد رزوان نے پرفارم کیا ہے عبداللہ شفیق نے پرفارم کیا ہے کم از کم ان کو اپریشیئٹ ضرور کریں اس دوران جب ماہور چھوڑا سا گرم ہوا پھر محمد رزوان بیج میں آئے ٹیم کے جو منیجر ہیں وہ بیج میں آئے اور کوچنگ سٹاف جو ہے وہ بیج میں آیا اور انہوں نے ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اس سیریز میں اس ایشیا کپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنسز اگر آپ دیکھیں سرلنکہ خلاف اس آخری مقابلے میں اگر ان کا آخری آور میں آپ بیج میں سے نکال دیں تو اوہرال ان کی بالنگ کو اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈیا کے خلاف میچ دیکھ لیں ایک میچ میں انہوں نے اچھا پرفارمنس کیا لیکن دوسرا میچ جو جیتنا ضروری تھا اس میں شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس بہت زیادہ بری رہی ستر سے زیادہ ان کو رنس پڑی لیکن شاہین شاہ فریدی جب سے لاور کلندر کے کپتان بنے ہیں وہ اب اپنے آپ کو کپتان تصور کرنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی ٹیم کے اندر بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب شاہدہ فریدی یونس خان مضبا الحق محمد یوسف جیسے کراری پاکستان کی ٹیم کے کپتان ہوتے تھے تو ان کی کپتانی کے دوران پاکستان کی ٹیم میں بہت زیادہ گروپ بندی دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اب خدا نہ خاصتہ اگر اس طرح کا ماحول پاکستان کی ٹیم میں دوبارہ بنتا ہے تو یہ پاکستان کی ٹیم کے لئے بہت زیادہ نقصان دیکھو گا کیونکہ پاکستان نے آگے چل کر اوڑیے ورلڈ کپ کھیلنا ہے بابر آزم نے اپنی سپیچ کی اور اس کے بعد وہ باہر گئے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کے بعد سیدھے ہوتل گئے انہوں نے بلکل کسی سے بات نہیں کی ہوتل گئے اور اگلے دن انہوں نے فلائٹ پکڑی اور سیدھے پاکستان پہنچ گئے اب پی سی بی نے ایک ریویو کمیٹی بلائی ہے جس کی سربراہی انجماعہ الحق کریں گے ساتھ ساتھ مزبا الحق ہوں گے اور محمد حفیظ بھی اس کمیٹی میں ہوں گے کپتان بابر آزم بھی کو بلایا جائے گا اور آگے اوڑیے ورلڈ کپ میں جو سکوارڈ آناؤس ہونا ہے اس حوالے سے یہ میٹنگ رکھی گئی ہے اور اوڑیے ورلڈ کپ کا جو سکوارڈ ہوگا اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کھلاڑیوں کو سکوارڈ سے باہر کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم نے فخر زمان کو دیکھا ایشیا کپ میں ان کی پوری پرفارمس اور ہو سکتا ہے کہ فخر زمان کو ڈراب کر دیا جائے عبداللہ شفیق امام الحق کے ساتھ اوڑیے ورلڈ کپ میں ہمیں اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں اور اس کے ساتھ دیگر ناموں میں اگر ہم دیکھیں شاداب خان کی بھی اعظہ بولر پرفارمس کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی فہیم اشرف کی پرفارمسز بھی کوئی اتنا زیادہ ہمیں اچھی نظر نہیں آئی نسیم شاہ انجرڈ ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہے ان کا اوڈیے ورلڈ کپ کھیلنا ان کے متبادل کے طور پر کس بولر کو پاکستان کی ٹیپ میں شامل کیا جائے گا یہ بھی فیصلہ ہونا ہے تو بڑے پیمانے پر اوڈیے ورلڈ کپ سے قبل تبدیلیاں ہو سکتی ہیں پاکستان کے سکوارڈ میں لیکن جہاں پر یہ کھلاڑیوں کا ماحول بنا شاہنشاہ فریدی اور بابر آزم کے درمیان تو اس سے آگے چل کر اوڈیے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیپ کی پرفارمسز پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے آگے چل کر دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس طرح کا پرفارم کرے گا اس شکست کو بھول کر آگے اوڈیے ورلڈ کپ میں کس طرح پرفارم کرنا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ جو ڈریسنگ روم میں ماحول بنا ہے یہ جو معاملات ہوئے ہیں شاہنشاہ فریدی اور بابر آزم کے درمیان کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس حوالے سے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ